ہندوستان کے کانگرس کے نیتا آخر بارتے کانگرس کمیٹی کے پوروہ دیکھ نو جوانوں کے مسیحہ آرنی راہل گاندی جی کا میں سادر سہر کی طرح پہ پدھارنے آپ سب کی طرف سے سادر سہر کی مان جنتہ کی طرح سے سواگت اور عبیرندن کرنا چاہتا ہوں ان کے ساتھ آئے ہوئے راجستان کے مکھے منتری سامانیت ایشوک گیلو جی پردیش کانگرس کمیٹی کے ہمارے ادھاکس آدرینے گومی سینجے ڈھوٹا سا کانگرس برکنگ کمیٹی کے سدس سے اور ہماری نیتا آدرینے سچین پائلٹ جی مند پر اپستیت ہمارے آئی سینجی کے سچیو سامانیت کاجی نجام الدین صاحب اپتی سبھی سامانیت دوستو اور سامانیت منچ آپ سب کی طرف سے میں ماننی ہے راحل گان جی کا ہر دیکھ سواگت آگدیا عبیرندن کرنا چاہ رہا ہوں راحل جی میں نویدن کرنا چاہ رہا ہوں ہندوستان کے سکوڑنے کا گاؤں ہے اور آپ نے مجھے تیسری دفعہ کانگرس کا پرتیاسی یہاں سے بڑھایا راحل جی میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں کہ کارپینٹر کا بیٹا ہوں لیکن لمبے سمیتے کانگرس پارٹی میں کارے کیا اور آپ نے آثیر وادیار سادل سہر کی مہان جنتہ نے مجھے بھیدھائک بڑھایا اور آج پھر آپ مجھے آثیر واد دینے کے لیے ہمارے آئے ہیں راحل جی ایک بات کہتے وہ اپنی بات ختم کروں گا کہ سادل سہر کی جنتہ کی طرف سے آپ کو اسفرس کرنا چاہتا ہوں تمام کانگرس کے ساتھیوں کے طرف سے کہ نشی طور پر ایک سادل سہر میں کانگرس کی سیٹ جیتے گی اور رازستان میں کانگرس کے سرکار ایک لیٹ ہو گی میں ماننے مکھے مندری جی کا دھنواد کرنا چاہ رہا ہوں کہ مکھے مندری جی ستر سال کے بعد دو سو کروڑ کے کھاڑے آتے ہیں بھاکڑا اور سو کروڑ کے کھاڑے گنگ کا نار میں دی ہے اس لنبی فیض کے بعد کسانوں کے لنبے سمیتے کی جو سمجھ آپ کا سمادان کرتے گے اور میں آپ سے یہ دھنواد کرنا چاہ رہا ہوں کہ نرمہ کپاس کی فصل کے خلاب کے بعد یارہ سو پچیس کروڑ کا آپ نے اندان دیا اس کے لیے بہت وہ دھنواد آپ کا پورے سواگت جہید اب میں ادھبودن کے لیے امتریت کروں گا ہمارے پورا مکھے مندری شریف سچن جی پائلٹ صاحب کو کہ سچن جی پائلٹ مند پر آئے اور اپنا ادھبودن دیں ہم سبی کے نیتا آدھرنی راہول گانی جی پردیش کے مکھ مندری سمانی اشوک گہلوت صاحب ڈوٹاسرہ جی ہمارے ویدھائک جانگیر صاحب مند پر نیتا گن دوستوں مزرگوں ماتوں بہنوں پیارے بچوں ہمیں آنے میں تھوڑی دیر ہوئی اس کی شما چاہتے ہیں لیکن صبح سے راہو جی دورے پر نکلے ہیں اور جہاں جہاں ہم لوگ گئے ہیں وہاں ہجاروں لاکھوں کے تعداد میں لوگ آئے ہیں اور ہم کو آشوست کیا ہے کہ آنے والے سمیں میں پچیس تاریخ کو کانگریس کا بٹن دوا کر بھاری بہومت سے پورے پردیش میں سرکار کانگریس پارٹی کے بنانے جا رہے ہیں میں جانتا ہوں یہ سیماورتی علاقہ ہے یہاں بہت چنوٹیاں رہتی ہیں لیکن میں اتنا بھی جانتا ہوں کہ بہاج پار کانگریس میں جب تلنا کرو گے تو کانگریس بہت آگے ہے کسانوں کی نوجوانوں کی فوجیوں کی ورزرگوں کی مہیلاؤں کی سب کی سمجھچاؤں کا سامدھان کرنے کا اگر کسی کے پاس مانس ہے تو صرف کانگریس پارٹی پہ ہے راہول گاندی جی نے جس جوش کے ساتھ آج سبھی کارے کرتا ہوں میں ایک آتمشواس برا ہے اسے دیکھ کر میں پکے وادے سے کر سکتا ہوں کہ تین تاریخ کو جب پیٹیا کھولیں گی تو پچند بہومت کے ساتھ کانگریس کی سرکار رائستان میں بنے گی باج پار کانگریس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے چھتیس گڑھ میں مد پدیش میں تلنگانہ میں سبھی جگہ کانگریس کی آنڈی آ رہی ہے آج یہاں پر آ کر راہول جی نے سندیش دیا ہے کہ کانگریس پارٹی ایک جوٹ ہے مجبوط ہے اور آنے والے پانچ سالوں میں پوری تطپرتہ سے آپ لوگ ہوگی ہم لوگ سیوا کریں گے میرا آپ سے کربت نیویدن پچھے ستاری کو جب مددان ہوگا ہاتھ کا بٹن دبائے اور کانگریس پارٹی کو بہار ہی بہومت کے جتائیں بہت بہت دھنیواد رام رام سا وقتہوں کی اگلی کڑی میں میں ہمارے ارزاوان پردیش آدیاکس گووین سنگھ جی ٹوٹاسرا سے نیویدن کروں گا کہ وہ اپنا اتباہ دنے رام رام سا ہمارے نیتا آدنیا راہول گاندی جی ہمارے لوگپریہ مکہ مطریہ سوک ایلوت صاحب ہمارے پورا پردیش آدیاکس آدنیا سچین پھائیلڈ جی آپ کے لوگپریہ ویدھائک جگدی چن جانگیڈ جی سمانی تمن سادنیا بوزرگو یوہ ساتھیو ماتاو بہنو کانگریس کی سرکار نے پانچ سال میں شاندار کام کیا ہے جگدی چانگیڈ جی نے بہت شاندار کام کیا ہے کورنا منیجمنٹ ہو چاہے دس گارنٹیاں ہو چاہے سات گارنٹی آگے آنے والی سرکار کے لئے دیے ہو ایک سے بڑھ کر کے ایک یوجنا چھتیس قوموں کے لئے گریب کو گھنیش مان کر کے سیوا کی ہے اس لئے میں آپ سے نیویدن کرنے کے لئے پردیش کانگریس کمیٹی کے عددیکس کے ناتے آیا ہوں کہ کام کیا دل سے کانگریس پھر سے کام کیا دل سے اب میں پچیس تاریک کو آپ سب لوگ میں نیویدن کروں گا جگدیج جانگیر جی کو انکور مگلانی جی کو سوین نائک جی کو سبھی کانگریس کے پرتیاشیوں کو پچیس تاریک کو کانگریس کے ہاتھ کے بٹن کے سامنے نیلے بٹن کے اوپر ہاتھ دبا کر کے انگولی دبا کر کے کانگریس کی سرکار کو بنایے کانگریس کو پرتیاشیوں کو جتائیے دس گارنٹی چالو رہیں گی سات گارنٹی جو ہیں وہ لاغو ہوں گی اگر بھارتی جندہ پارٹی کا ساتھ سنگلتی سے آ گیا تو نہ دس گارنٹی رہیں گی نہ سات گارنٹی رہیں گی کیول ایک گارنٹی رہے گی کہ موڈی کا بھلا ہوگا راجستان کا اور عام آدمی کا بھلا نہیں ہوگا دنیواد جائے ہند جائے بھارت مچا ہوا ہاکار جھا گھوڑ اندکار دندری دشاؤں کو برکاس کی ضرورت ہے شانتی کو بچانے اے شانتی کو مٹانے اس سنگھ کی ضرورت ہے راجستان کو کل بھی ایس او کے لوت کی ضرورت تھی آج بھی ایس او کے لوت کی ضرورت ہے ماننی ایسی ایم صاحب گانڈی جی دوتار شاہ جی شتن پالیٹ جی کارین نیرمودین جی آپ کے لوگ پری امیدوار جگدی جانگیر جی ہمارے پرچاکشی گھنگا نگر کے انگر منگلانی جی جیو رحمان جی اور سیر سنگ جی پور سانچت دیوندر سن جی اور تمام ہمارے اوپرسیت بائی اور بہنوں نوجوان ساتھیوں اب راہو جی کو بولنا ہے موسم خراب ہو گیا اس کے کان سے پرگام سب ڈشٹب ہو گئے ہیں میں آپ کو اتتا ہی کہنا چاہوں گا کہ کام بھی کمی نہیں رہی ہے اور راہو جی نے کھڑکے سامنے میں کہہ رکھا ہے وعدہ کرو مت کردو نبھاؤ اسی ٹھیم کے آدھا پر سرگاہ چل رہی ہے مہنگائی ہو بیروزگاری ہو پیار محبت بھائی جارہ ہو یہ راہو جی کی سوچ ہے اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں اور میں کہنا چاہوں گا آپ کو راکتہ نے اتیار بنا دیا ہے اس میں اتنی اچھی اسکی میں دی ہے اتنی اچھے کامل پاس کیے ہیں پہلی بار راتان دیش کے انہی راجیوں میں چرچہ میں آگیا ہے اس بات کا ہم سب کو گھر ہونا چاہیے اور آپ کے یہاں پہ بھی ہندو ملکوٹ میں آپ کے ایمرے صاحب نے کوئی کمی نہیں رکھی کام کروانے کے اندر ہندو ملکوٹ اور لالگر جاتان میں کالیج کھول دی چونہ بڑھ میں گھر کالیج کھولی گئی سادل سہر گھر کالیج پی جی لیول پر پولیٹیکل سائنس ہشتری پنجابی سب جل کھولے گئی سادل سہر میں آئٹے ہی کھولا گیا سادل سہر نے سچی ایچی کو اپ جلہ اسپطال میڈیا وارا سترہ جہیڑ کو سی ایسی مونپورا عمرگر کو چھاپا والی سنگتپورا منی والی میں پی ایچی کھولی گئی سادل سہر جلہ پریونکارلہ چی بی لیون نائک مئیسٹر کوٹ اپس جلہ مسیحشن کوٹ کھولے گئے لالگر جاتان کو نگر پارکہ بنا گیا سادل سہر میں بس جیپو کے لئے جمین اور اسٹرہ میں بن رہا ہے لالگر جاتان میں نائی سوٹنز منڈی سادل سہر میں پکے کھولوک نرمان تو ہو چکا ہے اگرہ آزار ساتھو اکٹر سہتر میں نرمان پورا ہو آئے اور ابھی مجھے جھگدی شی نے کہا کہ بچے وے کھالے جو ہیں وہ بھی میں کھانا چاہوں گا سرکاہ آجائے گی تو بچے وے کھالے بھی اور کھٹوں میں کھالے بھی بنائے جائیں گے یہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو اور ٹاٹا انسٹیوٹ سے بات چیتا دیئے ٹاٹا انسٹیوٹ جانتے ہو کی فیرمت سے کہن سے کی بہت زیادہ پنجاب سے بھی اور آپ کے چھتر میں بھی تو کھان سے کھالے سے ہرسپیڈ کیسے بنے اس چھتر میں اُرکہ میں دھان رکھا جائے گا یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور یہی بات کرتا ہوا میں آپ سے اپیر کروں گا کہ آپ کے جو امیدوار ہے جگہ دے جانگیر یہ آپ کے ہاتے ہیں ٹھو نائک جی ہے راجشنگر سے انکر مگلانی جی ہے گھنگا نہ کرتے ڈوگر آپ گہدر دیئے ٹھوٹ کرتے شملا دیوی نائک ہے انوگر سے ٹرپا کر کے آپ پانچوں کو کامیاب کریں آپ دیکھیں گے جو اس کی میں میں نے دی ہے گانٹی دے دی گئی ہے مہنگے راجشیروں میں سات گانٹی اور گوشمہ کی گئی ہے میں آپ سے بہتا کرتا ہوں اگر آپ جیتائیں گے تو تمام گانٹییں مضبوط کریں گے لاغو کریں گے جو گانٹی مل گئی آپ کو اُٹھ کو اور مضبوط کریں گے یہ میں جاتے سکتا ہوں آپ کو یہ بات کہتا ہوں اپنی بات سمات کرتا ہوں دھنیوات جائن دھنیوات اب میں ہمارے محبوب نیتا شری راحل جی سے آگرہ کروں گا کہ وہ مہنگ پر آئیں اور اپنا اُٹھ بودن دیں راحل گانٹی اشوگ ایلوٹ جی کوبین سنگھ دوتاسرا جی سچین پائلٹ جی سٹیج پہ کانگریس پارٹی کے سب ورش نیتا ہمارے پیارے کارے کرتا بھائیوں اور بہنوں پریس کے ہمارے مطروں آپ سب کا یہاں بہت بہت سواغت اتنا جوش ہے آپ میں بہت اچھا لگا یہاں آ کر آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے کووڈ آیا سب کے گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہوا دیش میں لاکھوں لوگ مر رہے تھے اوکسیجن نہیں تھا دوائیاں نہیں تھیں لاشوں کے ڈھیڑ پڑے ہوئے تھے اور دیش کے پردھان منتری نے کہا بھائیوں اور بہنوں تھالی بجاؤ پہلے کہا تھالی بجاؤ اس کے بعد جیسے آپ کے موبائل فون کی لائٹ آن ہے نرینڈر موڈی جی نے کہا لائٹ آن کرو موبائل فون کی گجرات میں ہم نے پتہ لگایا تقریبا تین ساڑھے تین لاکھ لوگ کووڈ کے قارن مر گئے وہ دلی میں نرینڈر موڈی تھالی بجوارے تھے لائٹ لگوا رہے تھے راجستان میں کانگریس پارٹی کی سرکار نے بھیلوارا موڈل لائے بیمار لوگوں کو گھر میں بھوجن دلوائیا فود پیکٹ دلوائے یوٹ کانگریس کے لوگ کانگریس کے کاریو کرتا اوکسیجن سیلنڈر نکال کے ڈونڈ ڈونڈ کے نکال کے لائے راجستان کے ہسپتالوں میں کووڈ کے مریضوں کی رکشہ ہوئی صحیح دوائی ملی یہ فرق ہے ہم کام کر جاتے ہیں ان کے صرف کھوکلے شبد ہیں نرینڈ موڈی جی نے آپ سے وائدہ کیا تھا پندرہ لاکھ روپے کا پینک اکاؤنٹ میں دینے کا مل گیا نہیں ملا نا اور ملے گا بھی نہیں کبھی مگر بھائیوں اور بہنوں ساڑھے چودہ لاکھ کروڑ روپے ساڑھے چودہ لاکھ کروڑ روپے نرینڈ موڈی نے ہندوستان کے عرب پتیوں کا کرزہ ماف کیا آپ کو پندرہ لاکھ روپے نہیں دیے ان کو ساڑھے چودہ لاکھ کروڑ روپے اٹھا کے دے دیے آپ نے دیکھا ہوگا نرینڈ موڈی کے بھاشن میں پہلے جہاں بھی وہ جاتے تھے کہتے تھے میں اوبی سی ورکہ ہوں یاد ہے نرینڈ موڈی اوبی سی ہے میں اوبی سی ورکہ ہوں کچھ دن پہلے بھاشن دیا بھاشن میں کہتے ہیں بھائیوں اور بہنوں ہندوستان میں صرف ایک جات ہے وہ ہے گریب اچھا جب آپ چناؤ لڑ رہے تھے تو آپ بن گئے اوبی سی اور جب اوبی سی کی جاتی جنگرنہ کروانے کی بات آئی تو ہندوستان میں صرف ایک جات ہے گریب بھائیوں اور بہنوں ہندوستان میں آپ کے مطابق کتنے اوبی سی ہیں کیا آبادی ہوگی اوبی سی کی ہندوستان میں کتنی ہوگی گم سے کم پچاس پرسنٹ کوئی نہیں جانتا اس دیش میں پچھڑے لوگ کتنے ہیں کوئی نہیں جانتا کسی کو نہیں معلوم کوئی کہتا ہے پچاس پرسنٹ کوئی کہتا ہے باون پرسنٹ کوئی کہتا ہے پچپن پرسنٹ کسی کو نہیں معلوم آپ کہوگے تو کیا ہوا اگر پچھڑوں کو اپنی آبادی نہیں معلوم تو کیا اس میں کیا بڑی بات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دیش کو MLA اور MP نہیں چلاتے کسی بھی بچے سے پوچھ لو دس سال کے بچے سے پوچھو کیا کرنا چاہتے ہو آپ کو بتائے گا IAS میں جانا چاہتا ہوں بتائے گا نہیں بتائے گا سارے بھارت جوڑو یاترہ میں میں چلا کنیا کماری سے کشمیر بچوں سے پوچھو کیا کرنا چاہتے ہو کہتے ہیں IAS IAS میں جانا چاہتا ہوں کہو کیوں بچے کہتے ہیں دیش کو تو وہ چلاتے ہیں MLA پانچ سال کے لئے چنا جاتا ہے MLA بدل جاتے ہیں IAS officer کبھی نہیں بدلتا ایک بار IAS officer بن گیا مانو بن گیا ختم ہو گیا کام دیش کو IAS officer چلاتے ہیں ہندوستان کے بجٹ کو 90 لوگ بھاڑتے ہیں Secretary to Government of India Cabinet Secretary Secretary to Government of India 90 لوگ ہندوستان کا ہر روپیہ بھاڑتے ہیں سواست میں کتنا جائے گا راجستان کتنا آئے گا شکشہ میں کتنا جائے گا آرمی کو کتنا ملے گا وائیو سینہ کو کتنا جائے گا سارے کے سارے نینے 90 لوگ لیتے ہیں میں نے Parliament میں سوال پوچھا مودی جی آپ کہتے ہیں OBC کی سرکار ہے 90 میں سے OBC کتنے عبادی 50% 90 میں سے 45 ہونے چاہیے اگر عبادی 50 ہے پتہ نہیں زیادہ بھی ہو سکتی ہے بھائیوں اور بہنوں سچائی کیا ہے سچائی ہے کہ 90 میں سے 3 OBC بھر کے اور اگر ہندوستان کی سرکار 100 روپے کھرچ کرتی ہے تو 5 روپے کھرچ کرتی ہے دلت کتنے دلت بھی نتے میں سے 3 اور اگر ہندوستان کی سرکار 100 روپے کھرچ کرتی ہے تو دلت 1 روپیہ کھرچ کرتی ہے عبادی 50% بھاگیداری 5% OBC کی اب آدھی تقریبا 15% بھاگیداری 1% اور سنیے آدھی واسی ور ہندوستان کا بجٹ 100 روپے کا آدھی واسی ور 10-12 سکنڈ ڈنے لیتا ہے کہاں ہے بھاگیداری OBC کی کہاں ہے بھاگیداری دلت کی کہاں ہے بھاگیداری آدھی واسی کی یہ سوال میں نے ناریندر موڈی کے سامنے پارلیمنٹ آؤس پہ پوچھا اب ناریندر موڈی نہیں چاہتے اور BJP کے لوگ نہیں چاہتے کہ دیش کے پچھڑے لوگوں کو پتہ لگ جائے ان کی آبادی کتنی کیوں اگر جاتی جنڈرند میں آ گیا کہ پچھڑوں کی آبادی 50% ہے تو پھر بھاگیداری 1-5% کی کیسے رہے گی پھر بھاگیداری بڑھا نہیں پڑے گی اس لیے میرے بھاشن کے ایک دم بعد پارلیمنٹ آؤس میں بھاشن دینے ایک دم بعد ناریندر موڈی جی کہتے ہیں ہندوستان میں جات نہیں ہے صرف ایک جات ہے وہ ہے گریب ناریندر موڈی جی آپ 12 12 کروڑ کی گاری میں گھومتے ہو 12000 کروڑ کا آپ کا ہوائی جاز ہے ہر روز نیا کپڑا پہنتے ہو کروڑ کا گریب ہے ہی نہیں ایک اور بات سمجھئے ہم ہر سٹیٹ میں کسان کا کرزہ ماف ہوا 50% OBC ورگ ہے مطلب جتنا پیسہ ہم نے کسانوں کا کرزہ ماف کیا اس کا آدھا پیسہ OBC ورگ کو ملا یہاں پہ 25 لاک روپے سواست میں ہم عام جنتہ کو دیتے ہیں راجستان ایک پردیش ہے جہاں سواست کا ادھکار ہے کوئی بھی آپ کروانا ہو کینسر ہو جائے دل کا دورہ پڑ جائے ویلو بدل نہ ہو سٹنٹ لگانے ہو گھٹنا بدل نہ ہو ریپلیس کرنا ہو ایک پیسہ نہیں دیتے آپ لوگ میں تو گھلو جی سے پچھلی میٹنگ میں کہا 25 لاک روپے گھلو جی کم ہے اس کو بڑھائی ہے تھوڑا آ اب یہ جو 25 لاک جاتا ہے 50% یہ OBC کے جیب میں جاتا ہے 50% آبادی ہے 50% پچھڑوں کے جیب میں جاتا ہے گیس سلنڈر ہم گریبوں کو دیتے ہیں 500 روپے کا گیس سلنڈر 50% پچھڑوں کو فائدہ ہوتا ہے گلیتوں کو ہوتا ہے آدیباسیوں کو ہوتا ہے گریب جنرل کاسٹ کے لوگوں کو ہوتا ہے انگریزی سکول کھولتے ہیں 50% پچھڑوں کو فائدہ ہوتا ہے مگر جب نریندر موڈی جی نے 14 لاک کرو روپے کرزہ ماف کیا اور اب پتیوں کا ماف کیا اس میں سے پچھڑے کتنے تھے گلت کتنے تھے آدیباسی کتنے تھے گریب جنرل کاسٹ کے کتنے تھے ایک بھی نہیں ایک بھی نہیں تھا میں ان کی یوجنا کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو سواس بیما یوجنا نریندر موڈی اس کے بارے میں بولتے رہتے ہیں میں آج سواس بیما یوجنا آپ کو سمجھا دیتا ہوں پیسہ کہاں سے آتا ہے جی ایس ٹی سے آتا ہے کون دیتے ہیں گریب جنرل کاسٹ کے لوگ دلت آدیو آسی پچھڑے پیٹرول کھرید جی ایس ٹی خاد کھریدو جی ایس ٹی پیسٹسائیٹ کھریدو جی ایس ٹی بجلی کا بیل ادانی جگہ جاتا ہے شرٹ کھریدو جی ایس ٹی جتنی جی ایس ٹی آپ دیتے ہو اتنی جی ایس ٹی ادانی جی تا ہے اگر ہندوستان کا گریب یکتی شرٹ کھریدتا ہے اور اسی شرٹ کو ادانی کھریدتا ہے دونوں اتنی ہی جی ایس ٹی دیتے ہیں اگر ہندوستان کا گریب کسان ایک لیٹر پیٹرول کھریدتا ہے ادانی ایک لیٹر پیٹرول کھریدتا ہے دونوں ایک جی جی ایس ٹی دیتے ہیں اگر ڈھابے میں ادانی کھائے اور گریب یک تکھائے دونوں اتنی ہی جی ایس ٹی دیں گے تو جی ایس ٹی کا پیسہ آپ دیتے ہو نرین مہدی جی لائے فصل بیمہ یوج نا بیس ہزار کروڑ روپے سینٹرل گورنمن نے دیے جی ایس ٹی کا پیسہ آپ کا پیسہ دس ہزار کروڑ روپے سٹیٹ نے دیے جی ایس ٹی کا پیسہ آپ کا پیسہ پانچ ہزار کروڑ روپے کسان نے اپنے جیب سے دیے پہتیس ہزار کروڑ روپے پہتیس ہزار کروڑ روپے نرین مہدی جی نے سولہ کمپنیوں کو دیا سیدھا ان میں نہ ایک او بیسی ہے نہ ایک گریب جنرل کاس کا ہے نہ ایک دلت نہ ایک آدھی باسی پہتیس کروڑ روپے سولہ کمپنیوں کو دے دیے لاکھوں روپے کی سیلری کروڑ روپے کی سیلری اور جب کسان کو ضرورت پڑتی ہے تفان آتا ہے اس کا نقصان ہوتا ہے اولہ گرتا ہے کسان ایمیل لگتا ہے فون لگاتا ہے بھئی ہمارا نقصان ہو گیا ہمارا بھیما کا پیسہ ہے دے دو کسان کا پیسہ جی ایس ٹی کا پیسہ کمپنی کہتے بھئی نہیں ملے گا آپ کو آپ کا تو نقصان ہی نہیں ہوا یہ ہے ناریندر موڈی کی یوجنہ اور یہ صرف فصل بھیما ہی ہوجنہ نہیں ہے ان کی سب ہوجنہ ایسی ہیں جی ایس ٹی سے آپ کا پیسہ کسی بڑے کنٹریکٹر کو ملتا ہے ادانی کو ملتا ہے کسان کو مزدور کو گریبوں کو ایک روپیہ نہیں ملتا پانچ سال پہلے گیلوڑ جی سے میں نے صرف کہ دیا تھا گیلوڑ جی جتنا پیسہ بی جے پی کی سرکار نے ادانی جیسے لوگوں کو دیا ہے اتنا پیسہ آپ راجستان کے گریب لوگوں کے بینک اکاون میں ڈالیے اور میں بتا رہا ہوں ابھی ہم نے شروع کیا ہے ابھی آپ نے کچھ نہیں دیکھا کچھ نہیں دیکھا آپ نے میں بتا رہا ہوں جتنے پیسے اس نے ادانی کو دیئے ہیں اتنے پیسے میں ہندوستان کے گریب کے ہاتھ میں ڈالوں گا ایک ایک پیسہ نہیں چھوڑوں گا اور آپ جانتے ہو میں ناریندر موڈی نہیں ہوں جھوٹے وائدے نہیں کرتا ہوں ایک بار بول دیا تو کر دکھاتا ہوں کانگریس نے چناؤں میں ساتھ گیارنٹی دی ہیں آپ دیکھئے اس میں سے عرب پتیوں کو ہم نے کیا دیا بتا دو مجھے راجستان کی ہر مہلا ہر پریوار کی ایک مہلا کو راجستان کی سرکار ہر سال بینک اکاونٹ میں دس ہزار روپے ڈال کے دے گی گریبوں کو گیس سلنڈر پانچ سو روپے کا عدانی جی چودہ سو روپے کا دیتے ہیں اس میں سے سات سو روپے کہاں جاتے ہیں آپ جانتے ہو کس کی جیب میں جانتے ہو آپ جانتے ہو بتانے کی ضرورت نہیں ہے شکشہ میں انگریزی سکول کا ہم نے جال بچا دیا ہمارا لکش ہے کہ آنے والے سمیں میں راجستان کے سارے کے سارے بچے انگلیش میڈیم سکول میں پڑھیں فائدہ پچاس پرسنٹ پچھڑوں کو آپ BJP کے کسی نیتا سے پوچھ لو آپ کو بتائیں گے بھئی ہندی سیکھو انگریزی مت سیکھو ہندی سیکھو انگریزی کیوں نہ سیکھے کسان کا بیٹا انگریزی کیوں نہ سیکھے مزدور کا بیٹا انگریزی کیوں نہ سیکھے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کسان کا بیٹا سب سے اچھی نوکریہ نہ لے جائے وہ کال سنٹر میں کام کرنا چاہتے ہیں اپنے بیٹے کو انٹرپرنر بنانا چاہتے سٹارٹ اپ کر وانا چاہتے ہیں ان کے بچے کال سنٹر میں کام کریں ان کے بچے امریکہ میں جا کے بزنس کھولیں اور کسان کے بچے مزدور کے بیٹے بیٹیاں مزدوری ہی کرتے رہے نئی ہم چاہتے ہیں کہ بڑا سب سپنا کسان کا بیٹا دیکھے مزدور کا بیٹا دیکھے چھوٹے دکاندار کا بیٹا دیکھے انگریزی پڑے ایک ایسا دن آئے جب مزدور کا بیٹا امریکہ میں جا کے بزنس کھولے امریکہ کی کمپنی میں جا کے کام کرے کروڑوں روپے کا کس سیلوی پائے ہم ایسا ہندوستان چاہتے ہیں یہ دو ہندوستان نہیں چاہیے ہمیں ایک طرف کسان مزدور خون پسینہ دیں اپنا دوسری طرف پانچ سدیوگ پتی ہوای جہاز میں اوڑے لاکھوں روپے ہر روز کھرچ کریں ایسا ہندوستان نہیں چاہیے ہمیں یہ میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا راجستان میں گریبوں کی سرکار بنائیے جو بھی ہم یوج نہ لائے سواس کی یوج نہ ہو محلاؤں کو پیسے دینے کی یوج نہ ہو یہ ساری کی ساری یوج نہ بی جی پی بند کر دے گی ہم آپ کے لئے old pensions کی ملائے بی جی پی نے رد کر دیا آپ آئے ہمارے پاس سرکاری officer آئے آپ نے کہا دیکھ دیکھ ہمیں تو اپنا old pension scheme اچھا لگتا ہے آپ کی آواز سنی اور آپ کو پرانا pension scheme ہم نے واپس دیا راجستان میں دیا آپ یاد رکھئے BJP کی سرکار آئے گی تو آپ کا old pension scheme ہوا میں اڑ جائے گا گائب ہو جائے گا ہم گریبوں کی سرکار چلاتے ہیں دیں گے راہول گاندی راہول گاندی آشو گہلوت آشو گہلوت کانگریس پارٹی راہول گاندی راہول گاندی کانگریس پارٹی سامعیoli AUDI Gestes ڈال 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 موسیقی